بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ جب حضرت اسمائیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پونجا سے بچائے رکھ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر عباد کیا ہے تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کے تیرا شکر ادا کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے اور خدا سے زمین و عثمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے اے میرے رب میری دعا قبول فرما اے میرے رب گساب و گتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور معاملوں کو بخش دے یہ وہی خانہ قابعہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حد کرنے آتے ہیں اور جیس کی طرح مہوں کر کے ہم سب مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جیس کی طرح مہیں کے دنیا سے گروہ